موسیقی موسیقی محترم ناظرین کرام پچھلی نشست کے اندر آپ کے سامنے قطف السمر فی عقیدت احل اس اثر کے ترجمے کے تعلق سے کچھ ہے ابتدائی باتیں اور تمہیدی کلمات پیش کیے گئے اور کتاب کا ابتدائی حصہ بھی کچھ ہے بیان کیا گیا اس نشست کے اندر آپ کے سامنے اسمہ و صفات باری کے تعلق سے مصنف رحم اللہ نے جو نقل کیا ہے اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا چنانچہ آپ فرماتے ہیں انہیں صفات میں سے جن سے اللہ نے اپنی ذات کو متصف کیا ہے وہ صفات بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سور اخلاص کے اندر ذکر کیا ہے اور وہ صورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کی اکتہائی کے برابر ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے مصنف رحم اللہ آگے فرماتے ہیں اسی طرح وہ صفات بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت میں ذکر کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے ہم آیت القرصی کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے نہ کوئی نید اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفارش کرے جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہیں اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے وَلِهَا جَكَانَ مَنْ قَرَى هَذِ الْآَيَا فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبْهُ سَيْتَانٌ حَتَّى يُسْبِح سنانچہ اسی لئے جو اس آیت کو رات میں پڑھ لے جسے ہم آیت القرصی کہتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نگرہ فرستہ برابر حفاظت کرتا رہتا ہے اور اس کے قریب کوئی شیطان نہیں آتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے کچھ اور دوسری آیات جن میں نفی اور اس بات دونوں طریقی صفات پائی جاتی ہیں ان کا ذکر آگے مصنف رحم اللہ کر رہے ہیں انہی میں سے سور حدید کی تین نمبری آیت بھی ہے ہُوَ الْاوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْزَاهِرُ وَالْمَاطِنُ وَهُوَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سور تحریم آیت نمبر دو میں فرمایا آخر کے اندر وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ کہ وہی ہر چیز کا جاننے والا اور حکمت والا ہے اسی طرح سے سور سبا کی پہلی آیت میں فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ کہ اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا اور ہر چیز سے باخبر ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سور حدید کی آیت نمبر چار میں فرمایا يَعْلَمَ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزُلُ مِنَ السَّمَائِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا کہ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے اسی طرح سے اسی میں سے یہ آیت بھی ہے سور نام کی ونسٹھ نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے اور زمین کے ادھیروں میں کوئی دھانا نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سور فاتح آیت نمبر گیارہ میں وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنسَ وَلَا تَضْعُوا إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا بِعِلْمِهِ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مادہ نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے إِلَّا بِعِلْمِهِ مزید اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سور طلاق آیت نمبر بارہ میں لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَئِن عِلْمًا تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور یہ کہ اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے صفات کے اندر اپنے اصاف کے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے مصنف رحم اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام صفات کو اللہ رب العالمین کی ذات کے مطابق جیسا لائق اور زیبہ اسی طریقے سے مانیں گے ہم تمام صفات کے معنی کو ثابت کرتے ہیں اور اس کی کوئی تعاویل نہیں کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مانتے ہیں جیسا اللہ کی ذات کے لائق اور زیبہ ہے اس کے اندر کوئی تعاویل نہیں کرتے ہیں کوئی تحریف نہیں کرتے ہیں اور اس کا نہ انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ان صفات کو ہم اس کی مخلوق کی صفات سے تشبیح دیتے ہیں کیونکہ دونوں میں بڑا فرق ہے اس کی مخلوق کے اندر جو صفات پائے جاتے ہیں وہ ناقص ہے ان کے اندر کمی ہے وہ عائبدار ہیں اور محدود ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں جو صاف ہیں وہ کمال ان کے اندر پائے جاتے ہیں اور دوسری چیز لا محدود ہے اور تیسری چیز وہ عائب سے پاک جبکہ انسان اور دیگر مخلوق کی صفات میں وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے نہ کمال ہے نہ لا محدودیت ہے اور اسی طریقے سے انسان اور دوسری مخلوق کے صفات بلکل ہی محدود ہیں آپ دیکھیں گوھر فرمائیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے اس کے اندر کمال پایا جاتا ہے اور ہر چیز پر محیط ہے اللہ تعالیٰ کا علم جسا کی یہ قائد میں فرمایا کی ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کی نظر سے اوجل نہیں ہے خواہ وہ زمین کے اندر ہو یا آسمان کے اندر خواہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہو یا اس سے بڑی ساری چیزیں اس کی نظروں میں ہیں لوح محفوظ میں موجود ہیں اس کے پاس آپ یہاں اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کے علم کی لا محدودیت کا اس کے کمال کا اس کے کمال قدرت کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میعار بنایا ہے وہ ایک ذرہ کا جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں انسان اپنی کھلی نگاہوں سے اسے دیکھ نہیں سکتا ہے اس ایٹم کو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی نظر سے وہ جل نہیں ہے اور آگے جو بات ہے وہ غور کرنے کے لائق آگے فرمائے کہ اس سے جتنی چیزیں چھوٹی ہیں اور اس سے جتنی چیزیں بڑی ہیں ساری چیزیں اللہ کی ریکارڈ میں ہیں سب کو چلانے کا ریکارڈ کر رکھا ہے اس کی نظر سے کوئی بھی چیز غافل نہیں ہے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے اوجل نہیں ہے آپ غور فرمائیں کہ ذرہ جسے ایٹم کہتے ہیں جسے انسان اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے اس کے لئے خردبین کی ضرورت پڑتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک میار اوسط میار بنایا ہے اب اس سے بھی بہت زیادہ چھوٹی چیزیں ہوں گی جس کا انسان آج تک پتہ نہیں لگا سکا ہے بہت ساری مسینے خردبینوں میں ایجاد کر چکا ہے عالی کوالٹی لیکن ابھی اس کی تفصیل اسے نہیں معلوم ہے ایٹم کے اندر اور پھر اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کے جو ذرات ہوتے ہیں پھر اس کے پارٹس کے پارٹس کتنے ہوتے ہیں اس کے ابھی بہت زیادہ تفصیل انسان کو نہیں معلوم ہو چکی ہاں اس سے جو بڑی چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں چینٹی ہے کیڑے مکوڑے ہیں جانور ہیں انسان ہیں جو اس زمین پر چلتے ہیں اسی طرح سے پہاڑ ہے سمندر ہے سیارے ہیں ستارے ہیں آسمان ہیں یہ سب بڑی بڑی چیزیں ہیں ذرے کے مقابلے میں ایٹم کے مقابلے اب اس کائناس سے بھی بڑی چیز جو کہکشائیں ہیں یہ جو پوری یونیورس کیا اس کے علاوہ اور بھی ہیں ابھی انسان اس کا بھی پتہ نہیں لگا سکا ہے نہ وہ جان سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہر چیز ہے خواہ ذرے سے چھوٹی جتنی بھی چیزیں ہیں اور اس سے بڑی جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالی دیکھتا ہے سب کو جانتا ہے سب کی باتوں کو سنتا ہے اللہ محدود ہے اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اپنے شوہر کے تعلق سے شکایت کرنے لگیں جن کا نام خولہ بن تیسالبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے ہی کمرے میں ایک کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول سے گفتگو کرتی ہیں میں دوسرے کونے پر ہوں لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا کہ وہ کیا باتیں کر رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے سات آسمان کے اوپر سے عرص پر جو بیٹھا ہوا ہے وہاں سے اس نے ان کی باتوں کو سن لیا اور وہ ہی نازل کر دی اٹھائی سمہ پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے سات آٹھ آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات کو اس کی سرگوشی کو جو اللہ کے رسول سے کر رہی تھی اسی کمرے میں حجر ایسا معروف ہے دس بائی دس مشکل سے ہوگا اسی کمرے میں ان کو نہیں سنائی دے رہا ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے سینے میں کیا کھٹک رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم اس کی قوت سمات اور اس کی قوت بسارت یہ سب لا محدود ہے ساری چیزوں کو محیط ہے اس کے اندر کمال ہے اور بے عائب کوئی نقص اور کمی نہیں ہے جبکہ انسان کی صفات میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر عائب ہے کمی ہے کمال نہیں ہے اور سب سے بڑی چیز محدود ہے انسان سنتا ہے ٹھیک ہے سنتا ہے لیکن اس کی سمات جو ہے محدود ہے کتنی دور تک سن لیتا ہے بہت سنے گا سو دو سو میٹر دور کی باتیں سن لے گا پانسو میٹر کی دور کی باتیں سن لے گا حتیٰ کی دیوار کے پیچھے اگر سامنے آڑ آ جائے پردہ آ جائے ممکن ہے پیچھے کی آواز نہ سنائی دے تو انسان کی سمات اسی طرح سے اس کی جو بسارت ہے قوت بسارت بلکل محدود ہے انسان کا علم جو ہے بہت ہی محدود ہے چنانچہ جو انسان کی صفات ہیں ہمارے سامنے جب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے جب یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم سنتے ہیں تو ہمیں اسے انسان پر بلکل نہیں محمول کرنا چاہیے اللہ کی جو صفات وارد ہیں وہ سب اسی کی ذات کے لائق ہیں وہ سب لا محدود ہیں اور انہی صفات سے اللہ کی عظمت کا پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم ہے اور صحابہ کرام سمجھتے تھے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا کوئی اتراز نہیں کیا جو کچھ بھی قرآن میں نازل ہوا اللہ کی صفات کے تعلق سے یا اللہ کے رسول نے جو کچھ حدیث میں بیان کیا اللہ کے تعلق سے کہ وہ عش پر مستوی ہے وہ اوپر ہے آسمان میں اس کی ذات لا محدود ہے وہ تمام صفات سے پاک ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اس کی ذات کمال ہے باکمال ہے وہ تمام چیزوں پر محیط ہے قدرت والا ہے علم والا ہے ہر چیز کو سنتا ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے ہر چیز سے باخبر ہے کبھی کسی صحابی کی طرف سے یہ نہیں آیا ہے کہ اس نے اتراز کیا ہو کہ ہم بھی سنتے ہیں وہ بھی سنتا ہے تو کیا انسان کی طرح سے کبھی یہ تصور نہیں آیا کیونکہ اس کی ذات باکمال ہے بلکل انسان جو کی ایک محدود ہے ایک کمزور ہے ایک ناقص شئے ہے اس کی مشابہ بلکل نہیں ہو سکتا لئیسے کم اس لہی شئی وہ بکل شہین بصیر تو اللہ رب العالمین کی ذات کمال کی چنانچہ جو لوگ اللہ کی عصم و صفات کا انکار کرتے ہیں یا اس کی تعویل کرتے ہیں یا جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یا اس طرح کے دیگر بدعقیدگیاں جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں یہ فلاصفہ اور مناطقہ اور علم الکلام جو اہل کلام ہیں ان کی باتوں سے ان کی فلسفیانہ باتوں سے متاثر ہو کر کہ مسلمانوں کے اندر بدعقیدگی آئی ہے ورنہ ایسا صلف سے کہیں منکول نہیں ہے یہ ساری چیزیں جیسا قرآن اور حدیث میں جو صفت جیسے وارد ہوا ہے اس کو ویسے ہی مانا جائے گا جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جس صفت کو جیسے بیان کیا ہے اور اسی طریقے سے اس کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اپنے رب کے بارے میں جس طرح سے صفت بیان کیا ہے ہم اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کرتے ہیں ہم اسے معتل نہیں کرتے ہیں یعنی اس کا انکار نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کی تمثیل بیان کرتے ہیں یعنی ہم انسانوں کے اس کی مخلوق کی صفات سے اس کی تشبیع نہیں دیتے ہیں بہت سارے لوگ جو منکر ہیں اللہ کی صفات کا وہ سب سے پہلے تشبیع بیان کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ انسانوں کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی اللہ انسان بھی تو کیا اللہ تعالی انسانوں جیسا ہو جائے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے اس صفت ہی کا انکار کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ صفت کو مانتے ہیں لیکن اس کے معنی کا انکار کر دیتے ہیں انہیں لفظ کو مانتے ہیں معنی کا انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیح ہے لیکن سنتا نہیں ہے نعوذ باللہ دونوں طریقی چیزیں صحیح نہیں ہیں جو لوگ سرے سے انکار کرتے ہیں وہ بھی نہیں صحیح ہے جو لوگ صفت کو مانتے ہیں لیکن معنی کا انکار کر دیتے ہیں وہ بھی نہیں صحیح ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں نمبر تین جو لوگ صفت کو مانتے ہیں معنی کو بھی مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں اس کی قیفیت لیکن کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم جو ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں مفہوم نہیں سمجھتے ہیں تو یہ بھی غلط مفہوم ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کی قیفیت نہیں جانتے ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہی ہے کہ ہم قیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں جو لوگ معنی کو بھی معنی اور مفہوم کو بھی اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے ہیں یہ بھی غلط ہے ایسے لوگوں کو مفاویزہ کہتے ہیں اور دور حاضر میں بھی اس خیال کے لوگ پائے جاتے ہیں موتلہ اور موتزلہ اشائرہ ماتوردیہ ان کے علاوہ مفویزہ بھی پائے جاتے ہیں جو معنی اور مفہوم کو اللہ کی حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا معلوم علم نہیں ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں البتہ ہم قیفیت کا انکار کرتے ہیں کہ ہم قیفیت نہیں سمجھتے ہیں قیفیت جو ہے مجھول ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ان صفات کی قیفیات کو کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہ سب واضح نہیں ہے چنانچہ ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے قیفیات پر گفتگو نہیں کریں گے جس طرح کی امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں جب آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے ایک شخص نے سوال کر لیا جب آپ استوائے باری تعالیٰ پر درس دے رہے تھے الرحمان والالعرش استوہ تو ایک بندے نے سوال گیا کیف استوہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے جب آپ نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کی سور تہا اور دیگر مقامات پر وارد ہوا ہے قرآن کریم کے اندر تقریبا سات جگہوں پر تو جب اس بندے نے سوال گیا کیف استوہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے تو روایت میں آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ سنا آپ گھبرا گئے آپ پسینے سے شرابور ہو گئے یہ کیسا سوال کر لیا ایسا سوال تو آج تک کسی نے نہیں کیا کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے نہیں کیا اور ان کے بعد کسی تابعی نے نہیں کیا آج اس بندے نہیں ہے کیسا سوال کر لیا یہ کیفیت کے بارے میں سوال کرنا پوچھنا یہ صلف سے وارد نہیں ہے اور جو لوگ کیفیات کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اس کے پیچھے پڑتے ہیں وہی لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی صفات کا کچھ دیر کے بعد امام مالک نے جواب دیا کہ الستواء معلوم استواء کا معنی اور مفہوم جو معلوم ہے آج استواء کسے کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں استواء کسے کہتے ہیں آنی مستوی ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے کسی چیز پر بلند ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے اس کو استواء کہتے ہیں استواء کا معنی معلوم ہے امام مالک نے فرمایا الستواء معلوم والکیف مجہول آپ نے اسے کہا قیفیت مجہول ہے قیفیت ہم نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ قیفیت کے بارے میں بتایا نہیں گیا نہ کسی نے پوچھا تو قیفیت مجھول ہے وَسَّوَالُ عَنُوا بِدَعُ اور اس طرح کی سوالات کرنا بیدات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یعنی اس کی تشبیح دینا اس کی تمثیل بیان کرنا اس کی قیفیت بیان کرنا یہ سب بیدات ہے یہ امام مالک رحم اللہ نے فرمایا اور پھر آپ نے حکم دیا کہ اس بندے کو درس سے نکال دیا جائے کیونکہ یہ بیداتی شخص ہے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ صفات کو جیسا قرآن کریم اور حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں اسی طریقے سے وہ ایمان لاتے ہیں ان صفات پر ایمان لاتے ہیں ان کے معنی پر ایمان لاتے ہیں ان کی قیفیات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں معنی کو حوالے نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی صفات کے اندر یہ تعویل سے کام لیتے ہیں نہ کسی صفت کا انکار کرتے ہیں نہ ان صفات کی تشبیح بیان کرتے ہیں اس کی مخلوق کی صفات سے کیونکہ دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے اسی سے خالق اور مخلوق کا پتہ جلتا ہے چنانچہ امام مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آگے اللہ تعالی نے فرمایا لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ كَدَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ علمًا اللہ کی جو صفت علم ہے یہ ہر چیز کو محیط ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور یہ کہ اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیر رکھ تو اللہ تعالی کا علم ہر چیز کو محیط ہے دنیا تمام کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب کا علم اللہ تعالی کو ہے سمندر کے نیچے کیا ہے عورت کے پیٹ میں کیا ہے کائنات میں ہر ذرے کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں اللہ کو علم ہے اس سے اللہ کی اسماء اور صفات سے اس کی عظمت کا پتا چلتا ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا پتا چلتا ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَتَوَكَّلَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالی پر توقل کریں جسے کبھی موت نہیں ہے کیونکہ مخلوق کتنی ہے ہر ایک کو موت ہے اللہ تعالی کو کبھی موت نہیں ہے یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے تاکہ بندے اللہ تعالی کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور حقیر سمجھیں اور پھر اس کی اطاعت اور اس کی بندگی میں لگ جائیں جس کی خاطر اسے پیدا کیا گیا ہے انسان اپنے مقصد تخلیق کو نہ بھولے کہ اس کا مقصد جو ہے اطاعت اور عبادت ہے تو اللہ تعالی کی اسماء اور صفات سے اس کی عظمت کا پتا چلتا ہے انسان جب ان پر گھور کرے گا ان کے معانی پر گھور کرے گا تو اللہ تعالی کی عظیم ہونے کا پتا چلے گا اور اس کے سامنے وہ سربہ سجود ہو جائے گا اس کے سامنے رکو کرے گا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے گا اس کی تسبیح بیان کرے گا اس کا ذکر کرے گا یہ اس کا فائدہ ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق و ذلقوة المتین اللہ تعالی تو خود ہی سب کا روزی رسان توانائی والا اور زور آور ہے ہر چیز کو وہ روزی دیتا ہے اسی لئے اس کی صفت ہے رزاق کوئی بھی ہو اس کا فرما بردار بندہ ہو نہ فرمان بندہ ہو ہر ایک کو اللہ تعالی روزی دیتا ہو مومن ہو کافر ہو اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اس کی مثل کوئی نہیں ہے وہ ہر چیز کو سب چیز کو جاننے والا اور سننے والا ہے ہر چیز کو سننے والا ہے ہر چیز کو دیکھنے والا ہے وہ وہ سمیع البصیر تو اللہ رب العالمین کی ذات کمال والی ہے اس کی جتنی صفات ہیں باکمال ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور اس کی صفات کے اندر اللہ محدودیت پائی جاتی ہے وہ یہ حد نہیں ہے تو انسان کی صفات سے کبھی بھی مشابہ نہیں ہو سکتی ہیں تو اسمہ اور صفات کے بارے میں مصنف نے اور بھی دیگر آیات سے ثابت کیا ہے صلف کے اقوال کی روشنی میں اور ان کے مذہب کی روشنی میں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ان کو بھی تفصیل بیان کیا جائے گا تب تک کے لئے انتظار کیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ